اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ صاف خیریہ سے ہوں گے میں محمد عزل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جیو ملک دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ گیزر کا جو پیلٹ ہے نا وہ پراپر کام نہیں کر رہی ہے دیکھیں ہم نے جو ہے پھٹی لگائی ہوئی ہے پھٹی سے اس کو نیچے دبایا ہوا ہے اور نیچے پھر ہمارا جو گیزر ہے تب آنے اگر ہم پھٹی نکالتے ہیں تو جو پیلٹ ہے ہمارا وہ بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو آج انشاءاللہ اس میں کیا مسئلہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے تو دوستو ابھی انشاءاللہ ویڈیو لمبی и اس کو شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو ابھی میں آپ کو سب سے پہلے پیلٹ یہ دیکھیں نیچے دبا کے ہم نے نیچے پیلٹ آن کیا ہوا ہے تو میں ابھی آپ کو چیک کرواتا ہوں ٹھیک ہے دوستو دوستو پیلٹ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے کہ ہمارا پیلٹ نیچے آن ہے برنل ابھی آن نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو تو اب میں یہاں سے برنل آن کرتا ہوں دوستو برنل بھی آن ہے یہاں سے لیکن نیچے جو گینس ہے وہ نہیں جا رہی ٹھیک ہے یہ چیک کریں صرف پیلٹ ہی آن ہے اور اب میں یہاں سے اس کی جو یہ لکڑی ہے یہ اٹھاتا ہوں اور پیلٹ دکھتے ہیں بند ہوتا ہے یہ تو دوستو آپ نیچے چیک کریں کہ ہمارا جو پیلٹ ہے وہ بند ہو چکا ہے ٹھیک ہے دوستو اب دوستو میں نے کیا کرنا ہے اس کور کو پہلے کھولنا ہے کھول لیتے ہیں کھول کے آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا مسئلہ ہے دوستو یہ میں نے کور جو ہے وہ اس کا وہ کھول کے رکھ دیا نیچے اب اس کا مسئلہ پرپر کیا ہے پیلٹ جس وجہ سے پرپر آن نہیں ہوتا جب آپ یہ بٹن پریس کر کے رکھتے ہیں تو آن ہوتا ہے جب چھوڑتے ہیں تو بند ہو جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک تو اس کے اندر ایک سیل ہوتا ہے یہاں پہ جس کے اندر یہ وائر ٹیٹ ہوئی ہے وہ خراب ہو جائے تب بھی پیلٹ کام نہیں کرتا ٹھیک ہو گیا پیلٹ جلتا نہیں رہتا اگر یہ دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز خراب ہوگی تو آپ کا پیلٹ آن نہیں ہوگا تو ابھی میں اس پیلٹ وائر کو کھلتا ہوں دوستو وائر نکل گیا وہاں سے نکالی ہے کیونکہ زنگ کی وجہ سے نا اندر پھسی ہوئی تھی یہ چیک کریں دوستو یہ پیلٹ وائر کو دیکھیں گے تو یہاں سے پھٹ چکی ہے ٹھیک ہے پھٹنے کی وجہ سے یہ جو ہے پراپر کام نہیں کر رہی ٹھیک ہو گیا دوستو اب انشاءاللہ جو یہ نئی والی وائر ہے یہ لگاتے ہیں دوستو پیلٹ وائر جو لگ چکی ہے یہ دیکھ رہے یہ پیلٹ وائر پائر ہے یہاں سے شولہ نکلتا ہے اور اس کو پیلٹ وائر کو شولے کے بالکل سامنے ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا دوستو کیونکہ یہ اگر شولے کے سامنے ہوگی تو گرم ہوگی تو پراپر جو ہے پھر جو پیلٹ وائر ہے کام کرے گی ٹھیک ہو گیا دوستو اب انشاءاللہ اس کو یہاں سے فٹنگ کرتے ہیں جو پیلٹ وائر ہے دوستو الحمدللہ جو پیلٹ وائر ہے ہماری لگ چکی ہے اس کا سیل کا بھی مسئلہ ساتھ ٹھیک ہے سیل بھی پراپر جو ہے وہ مینگنٹ نہیں کار رہا تھا جس وقت سے جو ہے پیلٹ ہمارا پراپر آن نہیں ہو رہا تھا تو یہ پرانے والا سیل ہے ٹھیک ہے سیل ہم نے اس کا چینج کر دی ہے دوستو ٹھیک ہے اب الحمدللہ کر رہا ہے تو ابھی انشاءاللہ سب سے پہلے اس کو پیلٹ کو آن کر دیں دوستو آپ نے اس کو پش کر کے پیلٹ کو آگ لگانی ہے سب سے پہلے تو ایک منٹ تک آپ نے اس کو دبا کے رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا دوستو ایک منٹ پورا ایک منٹ کے بعد جب آپ چھوڑیں گے اس بٹن کو پیلٹ والے کا تو نیچے جو ہے ہمارا پیلٹ جلنا چاہیے الحمدللہ دوستو ہمارا جو پیلٹ ہے وہ آن ہے یہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ہمارا جو پیلٹ ہے الحمدللہ آن ہے اور ابھی ہم نے یہاں سے اس کو ناو کو آن پہ لے کے جانا ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ پیلٹ پہ ہے ٹھیک ہے دوستو اب اس کو آن پہ کرتے ہیں دوستو ابھی آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ جو ہماری نوب ہے وہ آن پہ ٹھیک ہے اور اب یہاں سے جو ہے بڑی ناپ کو یہاں سے برنل کو آن کریں گے تو دوستو جیسے آن کی ہے نیچے گینس کھلی ہے ٹھیک ہے اور برنل کو آگ لگ چکی ہے ٹھیک ہے آپ کو آواز بھی آئی گیا ہوگی اور میں دکھاتا بھی ہوں یہ چیک کریں دوستو ٹھیک ہوگیا دوستو تو دوستو اس میں کیا مسئلہ تھا میں نے آپ کو بتایا اس میں سیل اور پیلٹ وائر کا مسئلہ تھا بیسیکل جب میں چیک کرنے کے لیے آیا تو تو گیزر آن ہی نہیں ہو رہا تھا اس کا مسئلہ یہ تھا دوستو کہ اس کی جو پیلٹ وائر ہے وہ خراب تھی جب ہم نے پیلٹ وائر چینج کی دوبارہ لگا کے اس کو آن کیا تو پھر بھی پیلٹ آن نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو پھر ہم نے اس کو سیل کھول ہے سیل کھول کے چیک کیا تو سیل خراب تھا سیل بھی تو سیل نیا لے کے آئے ہیں پیلٹ وائر بھی نہیں لے کے آئے ہیں تو ابھی انشاءاللہ سیل اور پیلٹ وائر دونوں چیزیں لگائی ہیں ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کار تھا اس کا فالٹ ریس کرنے کا اور صحیح کرنے کا تو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اچھی لگی ہے تو بھائی لائک کر دیں شیئر کر دیں سکرائب کر دیں اور اب محمد عفض علوان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ